کسی گاؤں میں ایک غریب چرواہا رہتا تھا وہ روزانہ چند بکریوں کو لے کر قریب پہاڑی پر چلا جاتا جہاں بکریاں چرتی رہتی تھی چرواہا بہرا تھا مگر اس سے اس کے کام میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا ایک دن ایسا ہوا کہ اس کی بیوی اسے کھانا دینا بھول گئی اور پھر بچے کے ہاتھ بھی نہیں بھیجوایا چرواہے نے سوچا میں گھر جا کر کھانا لے آؤں دن بر بوکے رہنا میرے لئے دشوار ہوگا اتنے میں اس نے دیکھا کہ ایک کھسیارہ پہاڑ کے کنارے گھاس کاٹ رہا ہے چرواہا اس کے پاس گیا اور کہا بھائی تم ذرا میری بکیوں کا خیال رکھنا میں گاؤں جا کر کھانا لے آؤں میری بیوی آج کھانا دینا بھول گئی ہے اکتفاق سے کھسیارہ بھی بہرا تھا وہ ایک لفظ بھی نہ سن سکا بلکہ اور الٹا سمجھا وہ بولا میں تم کو اپنی گھاس کیوں دوں یہ تو میں اپنے جانوروں کے لئے کاٹ رہا ہوں میرے پاس ایک گائے اور دو بھیڑے ہیں جن کے لئے مجھے دور دور سے گھاس لانا پڑتی ہے نہیں نہیں میرا پیچھا چھوڑو میں تمہاری طرح کے لوگوں سے دور ہی رہنا چاہتا ہوں جو دوسروں کی چیزیں ہتھیا لیتے ہیں اتنا کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ ہلایا اور زور زور سے ہستے لگا چرواہا اس کی بات نہ سن سکا وہ بولا شکریہ میرے دوست تم نے راضی ہو کر مجھ پہ بڑا احسان کیا میں بہت جلد آ جاؤں گا یہ کہہ کر وہ تیزی سے گاؤں کی طرف چل دیا اپنی جھونپنی میں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ بیوی بخار میں مبتلا ہے اور پڑوس کی ایک عورت اس کی دیکھ بھل کر رہی ہے چرواہے نے کھانا کھایا اور پھر سیدھا پہاڑی کی طرف روانہ ہو گیا اس نے اپنی بکریوں کو گنا سب بکریوں موجود تھی خسیارہ اپنے کام میں لگا ہوا تھا چرواہے نے اپنے دل میں کہا یہ خسیارہ کتنا ایماندار ہے میری بکریوں کی نگنانی کرتا رہا مگر شکریہ کا بھی خواہش مند نہیں ہے لنگڑی بکری اسے دے دینی چاہیے یوں بھی مجھے اس کو زبا تو کرنا ہی پڑے گا یہ سوچ کر اس نے لنگڑی بکری کو اپنے کندے پر اٹھایا اور خسیارہ کے پاس پہنچ کر بولا بھائی میری بکریوں کی نگرانی کرنے کے سلے میں یہ توفہ قبول کرو اس بکری کو زبا کر کے اس کا گوشت استعمال کر لینا مگر خسیارہ ایک لفظ بھی نہ سن سکا وہ غصے سے چلایا اور کہا چرواہے مجھے نہیں معلوم کہ تمہاری غیرحاضی میں کیا ہوا تمہاری بکری کی ٹان ٹوٹ گئی تو میں اس کا ذمہ دان نہیں میں تو گھاس کٹ رہا تھا چلے جاؤ ونہ مار دوں گا چرواہہ سمجھ نہیں سکا کہ خسیارہ نراز کیوں ہو رہا ہے اس نے ایک آدمی کو آواز دی جو گھوڑے پر سوار تھا اور کہنے لگا جنابِ عالمی مہربانی کر کے مجھے یہ بتائیے کہ یہ خسیارہ کیا کہہ رہا ہے میں بہرہ ہوں مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ میرا توفہ کیوں قبول نہیں کر رہا اس کے بعد چرواہہ اور خسیارہ دونوں چلا چلا کر اس مسافر سے باتیں کرنے لگے وہ سوار گھوڑے سے اتر کے ان کے قریب آ گیا یہ سوار گھوڑے چرایا کرتا تھا اور یہ بھی بہرہ تھا لہٰذا وہ بھی نہیں سمجھ سکا کہ یہ دونوں کیا کہہ رہے ہیں وہ ان دونوں سے اس جگہ کا نام پوچھنا چاہتا تھا لیکن جب اس نے ان دونوں کو نراز ہو کر چلاتے دیکھا تو گھبرا کر بولا ہاں بھائی میں اقرار کرتا ہوں یہ گھوڑا میں نے چرائے ہے مگر مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ تمہارا ہے مجھے معاف کر دو اتنے میں خسیارہ چلایا بکری کے لنگڑے ہونے میں میرا کوئی قسون نہیں چرواہہ چلایا اس سے پوچھو کہ یہ میرا توفہ قبول کیوں نہیں کرتا میں تو شکرے کے طور پر اس کو یہ دے رہا ہوں اس پر چور بولا میں اقرار کرتا ہوں کہ یہ گھوڑا میں نے چرائے ہے مگر میں بیرا ہوں اور میں نہیں سمجھ سکتا کہ تم دونوں میں سے یہ گھوڑا کس کا ہے اسی اسنا میں ایک بوڑا وہاں آ گیا خسیارہ دھوڑ کر اس کے پاس پہنچا اور بولا محتلم بزرگ میں بیرا ہوں اس لئے میں نہیں سمجھ سکتا کہ یہ دونوں کیا کہہ رہے ہیں مہربانی کر کے آپ بتائیے کہ یہ کیوں چلا رہے ہیں دلچسپ بات یہ ہوئی کہ یہ بوڑا گونگا تھا لہٰذا وہ انہیں کوئی جواب نہیں دے سکا براحال وہ ان سب کے قریب آیا اور ان تینوں کے چہرے غور سے دیکھنے لگا اس وقت تک تینوں بہرے ہاموش ہو چکے تھے بوڑا اتنی دیر تک ان کے چہروں کو گھورتا رہا کہ وہ گھبرا گئے اس کی چمکدار سیاہ آنکھیں تھی وہ دراصل گھور کر اصل حقیقت کا پتہ چلانا چاہتا تھا لیکن یہ تینوں ڈھرنے لگے کہ یہ بوڑا ان پر کہیں جادو نہ کرتے چنانچہ چور فوراں گھوڑے پر سوار ہو کر تیزی سے بھاگ گیا چرواہے نے جلدی جلدی اپنی بکنیوں کو جمع کیا اور انہیں بھگا کر اپنے گھر کی طرف تیزی سے روانہ ہو گیا خسیارے نے اپنی نظریں نیچھی کر لی اور گھاس کا گھٹرا اپنے کندے پر اٹھا کر تیزی سے اپنے گھر کی طرف چل دیا بوڑا انہیں جاتے دیکھتا رہا چند منٹ بعد وہ بھی چلا گیا